دوستو جانوروں پر رحم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے آج آپ دیکھو گے انسان تو جانوروں سے پیار کرتے ہی ہیں یہ جانور اپنے آنر سے کتنی وفاداری اور پیار کرتے ہیں جنگلی جانور ہوں یا آپ کے گھر میں پلنے والے پال تو پیٹ ان کی خوشی اپنے مالک کو دیکھ کر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے آج کے جانوروں کے جذباتی لمحات دیکھ کر یقیناً آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اس ویڈیو میں بہت مزہ آنے والا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اس لیے اس ویڈیو کا کوئی بھی سین چاہ کر بھی مسمت کرنا ورنہ مزہ تھوڑا کرکرا ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو اس سوان کو ملنے اس کا مالک آتا ہے تو یہ دور سے ہی اس کی گاڑی کو پہچان کر خوشی خوشی شور مچانا شروع کر دیتا ہے جب اس کا مالک اس کی کردن پر ہاتھ پھیرتا ہوا واپس لاتا ہے تب اس کی آوازیں تھوڑی کم ہوتی ہیں دوستو اب یہاں دیکھئے یہ شیرنی اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مالکن کو دیکھ کر کیسے بھاگ کر اسے گلے لگا لیتی ہے حالانکہ شیر اور شیرنیوں کو انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں شیرنی اس مالکن سے اتنا پیار کر رہی ہے جس نے اس کو بچپن میں پالا تھا دوستو گدے کو ہمیشہ بے وکوف سمجھا جاتا ہے گدہ نہ تو بے وکوف ہے اور نہ ہی احسان فراموش دیکھئے اپنی مالکن کی آواز دینے پر کیسے شور مچاتا ہوا یہ گدہ اس کے قریب آ رہا ہے اس ڈونکی کو اپنی مالکن کی یہاں آنے کی اتنی خوشی ہے کہ یہ بتا نہیں پا رہا یعنی اگر یہ بول سکتا تو یہ بتاتا کہ مجھے آج کتنی خوشی ہو رہی ہے لیکن یہ آوازیں نکال کر خوشی کو بیان کر رہا ہے دوستو اس سائیبیرین ہس کی ڈوگ کا مالک ملیٹری میں تھا جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھئے یہ ڈوگ کیسے اس کی طرف بھاگتا جا رہا ہے اور اپنے مالک کو کوئی ڈوگ اتنے پیار سے ویلگم کرے گا یہ کوئی سوچ نہیں سکتا دوستو اب باری آتی ہے چمپینزی کی کیونکہ اس چمپینزی کو تھوڑا بڑا ہونے پر ایک پرائیویٹ زو میں چھوڑ دیا گیا تھا جب اس کی مالکن یہاں اس کو دیکھنے آتی ہے تو دیکھئے دور سے ہی یہ چمپینزی کتنی سپیر سے اپنی مالکن کی طرف بھاگ کر آتا ہے اور اس کے گلے لگ کر شور مچانا شروع کر دیتا ہے یعنی یہ اس کے گلے کو چھوڑ ہی نہیں رہا دوستو لومبڑی ایک شرارتی اور انتہائی خطرناک جانوروں کی لسٹ میں آتی ہے یعنی لومبڑی کو شرارتی جانوروں کی نانی بھی کہا جاتا ہے لیکن یہاں ان کے پنجرے میں جب اس کی مالکن آتی ہے تو دیکھئے کتنے پیار سے اور کتنی خوشی سے یہ لومبڑیاں آوازیں نکال رہی ہیں دوستو افریقہ میں لگڑ بگے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں تمام جنگلی جانور تو ان سے خوف کھاتے ہی ہیں ساتھ ساتھ جنگل کا بادشاہ بھی ان کے قریب آنے سے ڈرتا ہے یہاں بچپن میں اس لگڑ بگے کو اس کے مالک نے پالا تھا بڑا ہونے کے بعد اس کو جنگل میں چھوڑ دیا اب اس کا مالک دوبارہ جب جنگل میں اس کو دیکھنے جاتا ہے تو اس لگڑ بگے کو کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ لگڑ بگے کسی کو ماف نہیں کرتے لیکن اپنے مالک کے ساتھ یہ کتنا پیار کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یعنی لگڑ بگے خطرناک ہو سکتے ہیں بے وکوف نہیں ہیں دوستو یہ توتہ دور سے اپنے مالک کو آتا دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور جب اس کا مالک دروازے سے انٹر ہوتا ہے تب یہ بالکل اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنے مالک کے سامنے پروں کو اوپر کر کے دھمال ڈالتا ہے یعنی یہ ہر روز توتہ اپنے مالک کو ایسے ہی ویلکم کہتا ہے دوستو اب دیکھئے اس اونٹ کو سہرہ کے اندر جب اس کا مالک گاڑی سے اتر کر اسے ملنے آتا ہے تو اونٹ اپنے مالک کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور اس کو کافی ٹائم تک ایسے ہی اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے اسے اندازہ آپ لگا سکتے ہو کہ ان جانوروں کے دل میں اپنے مالک کے لیے کتنا پیار ہوتا ہے دوستو رہینوں کو بہت خطرناک جانور سمجھا جاتا ہے لیکن اس لڑکی نے بچپن میں ان گینڈوں کو پالا تھا اب یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں ایک فارم میں جب یہ لڑکی ان گینڈوں سے ملنے چلی گئی تو دیکھ لیجئے یہ کیسے اس لڑکی سے پیار کر رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا بھی غصہ نہیں کر رہے یہ لڑکی کافی ٹائم تک ان کے بیچ میں رہتی ہے ان سے پیار کرتی ہے لیکن یہ گینڈے ایک پل کے لیے بھی بور نہیں ہوتے اور نہ ہی غصہ کرتے ہیں دوستو اس لڑک کو اپنی مالکین کی آواز آتی ہے جو سات ماہ بعد اپنے گھر آئی تھی یہ لڑک پورے گھر میں ڈھونڈتا ہوا آخر اپنی مالکین کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے اب دیکھیں اس لڑک کو کتنی خوشی ہو رہی ہے اور اپنی مالکین کے ساتھ یہ کیسے کھیل رہا ہے دوستو اب باری آتی یہ ہے ہاتھی کی ہر چیز کو پیچھے کرتا ہوا یہ ہاتھی بھاگ کر آ رہا ہے کیونکہ اس ہاتھی کی دوست نے اس کو آواز جو دے دی تھی دیکھیں یہ بھاگتا ہوا یہ ہاتھی جا کر سیدھا اس کے گلے لگتا ہے تب جا کر اس ہاتھی کو بھی سکون ملتا ہے دوستو اب یہ گھوز کتنی تیزی سے اپنے مالک کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا مالک اس گھوز کو دیکھ کر تھوڑا سائیڈ پر ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا اس گھوز کو پتہ چلتا ہے لیکن یہ گھوز تو بہت ہوشیار نکلا اس گھوز کو بڑی دور سے ہی اپنے مالک کو پہچان لیا تھا اور دیکھیں کتنا خوش بھی ہو رہا ہے دوستو یہ گھوڑا جب بچہ تھا تب اس کو اس کی آنر نے کسی کو بیچ دیا تھا یہ آنر جب اس گھوڑے کو آ کر آواز دیتی ہے دیکھیں یہ وائٹ گھوڑا کیسے بھاگ کر آتا ہے اس گھوڑے کے بس میں نہیں تھا ورنہ یہ گھوڑا اس لوہے کے پائپس کو کراس کر کے نکل کر اس آنر کو گلے لگا لیتا دوستو یہ ڈاغ ہسپیٹل کے باہر اپنے آنر کا رزانہ انتظار آ کر کرتا ہے ایک دن جب اس کے مالک کو ہسپیٹل دسچارج کیا گیا تب یہ ڈاغ سب سے پہلے اپنے مالک کو ویلکم کرتا ہوا وہاں پہنچایا جب اس کے دوستوں نے اس کو بتایا کہ آپ کا ڈاغ کتنے دنوں سے یہاں پر آپ کا انتظار کر رہا تھا تو ویلچیر پر بیٹھا آدمی اپنے آنسوں کو روک نہیں پاتا دوستو آپ بڑھتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف یہ ٹائگر اس لڑکے کا سب سے بہترین دوست ہے دیکھئے جب بھی ان کو وقت ملتا ہے یہ بہت کھیلتے ہیں ان دونوں کی دوستی اور آپس میں پیار کمال کا ہے اور یہاں پر یہ ٹائگر اس لڑکی کو کام پر ہی نہیں جانے دے رہا یعنی اس کو روک رہا ہے کہ تم کہیں بھی مت جاؤ دوستو ایک بڑا گرزلی بیئر انتہائی خطرناک ہوتا ہے یہ کسی بھی وقت کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے لیکن یہ بیئر دیکھئے کتنا اپنے مالک کے ساتھ پیار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کھیل رہا ہے یہاں روز ایسے ہی کھیلتے ہیں اس لڑکی سے کتنا پیار کر رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے اس بڑی چھپکلی کو ایک بار اس کے آدمی نے کھانا کھلا دیا تھا دیکھئے یہ لیزرڈ کیسے بھاگ کر اس کی طرف آتی ہے اب کھانا نہ بھی ملے لیکن یہ اپنا پیار ضرور جتاتی ہے اور دوستو یہاں گھر کے اندر سے پینجرے میں جب اس جیگوار کو آزاد کیا جاتا ہے تو دیکھئے وہ اپنے مالک کے ساتھ کیسے پیار سے پیش آ رہا ہے اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں